اسلام علیکم ناظرین میں انصار ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ڈی ٹی وی آج کے اس وی لاغ میں سب سے پہلے کشمیر کی صورتحال پر بات کریں گے جہاں کئی روز سے اتجاج ہو رہا ہے اور اب عوامی اکشن کمیٹی کے مطالبات منظور ہونے کے باوجود بھی حالات بے کابو ہیں حالات مزید خراب ہو رہے ہیں اس پر ڈیٹیل بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم شباز شیف نے اپنے عدے سے استیفہ دے دیا کون سے عدے سے شباز شیف نے استیفہ دیا یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے علاوہ عمران خان نے شیرف ذل مروت کی خواہش پوری کر دی اور عمران خان یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ آرمی چیف کو خیط لکھیں گے عمران خان صاحب خیط میں کیا تحریر کریں گے اس پر بھی بات کریں گے اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ بات کس نے کی کہ نو میں ہی اتجاج نہیں بلکہ حملہ تھا اور ملٹری کورٹ کا سامنا کرنا ہوگا آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں اور بیل آئیکن میں ضرور پریس کریں تاکہ مزید اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشمیر کی صورتحال پہ تو مہنگائی کے خلاف آزاد کشمیر میں کئی ماہ سے پروٹسٹ کیا جا رہا تھا پہلے تو اتجاج پورا من تھا لیکن پھر اچانک حالات خراب ہوئے ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اس کے بعد جو پرامن اتجاج تھا وہ پرتشدد اتجاج میں تبدیل ہوا اس کے بعد پولیس اور مظاہرین کے درمیان جڑپے ہوئیں جس میں سو سے زائد پولیس کے اہلکار زخمی بھی ہوئے اس کے بعد وزیراعظم شباہ شریف نے اجلاس طلب کیا جس میں کشمیر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا جس میں کشمیر کی عوام کے مسائل کے حال کے لیے 23 ایرپ رپے کی منظوری دی گئی اس کے بعد وزیراعظم آزاد کشمیر نے یہ اعلان کیا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات منظور کر لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آٹے اور بجلی کی قیمت میں کمی کا بھی اعلان کیا اور امید یہ کی جاری تھی کہ آلات بہتر ہوں گے لیکن چار گھنٹے گزرنے کے بعد یہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا اس کے چار گھنٹے کے بعد جب رینجرز کے گاڑی مظفرہ بات سے گزری تو اس پہ حملہ کیا گیا جس کے بعد مظاہرین اور رینجرز کے درمیان جڑک ہوئی اس میں کئی لوگ زخمی ہوئے فامو تفہیم سے معاملات حال ہونے کے بعد اس طرح کا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو بھی اس واقعے کی ذمہ دار ہیں چاہے حکومت کی سائٹ سے ہیں یا دوسری سائٹ سے ان کا تساب ضرور ہونا چاہیے اور امید کرتے ہیں کہ جلد احلات بہتر ہوں گے اور آزاد کشمیر میں آمن کی فضاء قائم ہوگی اب بات کرتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے جو استیفہ دیا تو وزیراعظم شہباز شریف نے مسلمی قنون کی صدارت سے استیفہ دیا 2017 میں جب نواز شریف کو وزیراعظم کے عدے سے ہٹایا گیا نائل کیا گیا اور پارٹی کی صدارت بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا جس کے بعد شہباز شریف نے مسلمی قنون کی صدارت سنبھالی اور آج تک وہ مسلمی قنون کے صدر تھے اور پچھلے دنوں مسلمی قنون کا ایک اجلاس ہوا جس میں کچھ رونماؤں نے یہ تجویز پیش کی کہ نواز شریف کو دوبارہ صدارت دینی چاہیے تاکہ وہ سیاسی معاملات کو خود دیکھیں تو اب 28 مائی کو مسلمی قنون کا اجلاس طلب کیا گیا جس میں ایک بار پھر نواز شریف کو مسلمی قنون کی صدارت کا عدد دیا جائے گا اب ناظرین بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی کچھ اہم سٹیٹمنٹس کی جو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے دی ہیں اور سب سے پہلے شریف ظلمروت کی بات کرتے ہیں اور شریف ظلمروت نے یہ اس خواہش کا ازاد کیا تھا کہ جب انہیں سیاسی کمیٹی سے علاق کیا گیا عمر ایوب نے پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ شریف ظلمروت کو سیاسی کمیٹی سے علاق کیا جاتا ہے اور ان کو شوکاز نوٹس بھی ایشو کیا جائے گا اس کے بعد شریف ظلمروت نے یہ کہا کہ اگر عمران خان صاحب خود یہ باتیں کہیں گے تو تب وہ یقین کریں گے تو آج عمران خان صاحب نے وہی باتیں دورائیں جو عمر ایوب نے پریس کانفرنس کے دوران کی عمران خان صاحب نے شریف ظلمروت کے بارے میں پہلے تو یہ کہا کہ انہوں نے پارٹی کے لیے بڑا اچھا کام کیا لیکن اسے بار بار یہ سمجھایا کہ پارٹی کے دوسرے رونماؤں کے بارے میں گفتگو نہ کریں ان پر تنقید نہ کریں لیکن وہ باز نہ آئے اس کے علاوہ جو سعودی پرنس ہیں محمد بن سلمان ان کے بارے میں بھی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ ڈی تھی جس سے سعودی اور پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ بھی پیدا ہوا اور شریف ظلمروت کے بیانات سے پارٹی کا نقصان بھی ہوا اسی لیے انہیں شوکاز نوٹس اشیو کیا گیا ہے تو شریف ظلمروت اس شوکاز نوٹس کا جواب دیں جب صافیوں نے عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ شریف ظلمروت سے ملاقات کریں گے تو عمران خان صاحب جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا کہ وہ آرمی چیف سعید آسی منیر صاحب کو خط بھی لکھیں گے اس سے پہلے عمران خان چیف جسٹس کو خط لکھ چکے ہیں اس خط میں عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ الیکشن میں ہونے والی داندلی کی تحقیقات کی جائیں اور ان کا منڈٹ چوری کیا گیا ہے ان نے منڈٹ واپس کیا جائے لیکن اس خط کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اسی طرح عمران خان صاحب یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ وہ آرمی چیف سعید آسی منیر صاحب کو خط لکھیں گے اس خط میں بھی عمران خان صاحب یہی بات کریں گے کہ ان کا منڈٹ چوری کیا گیا الیکشن میں داندلی ہوئی ہے اس طرح ملک نہیں جل سکتے اس طرح ریاست نہیں جل سکتی لیکن عمران خان صاحب کو اس خط کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک پریڈکشن بھی کی ہے کہ جون جولائی میں مہنگائی کی وجہ سے حالات خراب ہوں گے عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور حالات حکومت کے قابو میں نہیں رہیں گے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ امید کر رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے عوام خود بہت روڈوں پر نکل آئیں گے اور حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ اس حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا اور اس صورت میں عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا لیکن یہ بھی عمران خان صاحب کی خام خیالی ہے عمران خان صاحب کو مستقبل قریب میں کوئی ریلیف ملنے کی صورت نظر نہیں آتی ایب ناظرین آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بیان کس نے دیا کہ نو مئی اعتجاج نہیں بلکہ حملہ تھا اور ملٹری کورٹ کا سامنا کرنا ہوگا تو یہ مسلم نگنون کے سینئر رانوما رانس ناولا نے ایک انٹریو میں کہا باکہ نو مئی کو جسے اعتجاج کہا جا رہے ہو اعتجاج نہیں بلکہ حملہ تھا جو ایک باقاعدہ پلیننگ کے تحت کیا گیا فوجی تنصیبات پر اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا اور جو ذمہ دار ہیں جو سہولتکار ہیں اور جنہوں نے پلیننگ کی ان کو ملٹری کورٹ کا سامنا کرنا ہوگا اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جب اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے فوج کی سیاست میں مداخلت پر بات کی تو خاجہ آصف نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ سب سے پہلی سیاست میں مداخلت آپ کے دادا ایوب خان نے کی تھی تو ایوب خان کو قبر سے نکال کر دوبارہ پھانسی دینی چاہیے اور اس کے بعد سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک اعتماد لائی گئی تو انہوں نے آئین توڑا تو عمران خان صاحب پہ اور بی ٹی آئی پہ آرٹیکل سکس لگنا چاہیے ناظرین آج اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اگر اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور ایک بار پھر آپ سے درخواست دے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن میری ضرور پریس کریں ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ نیگے بان اور کیپ واشنگ پی ڈی ٹی وی